بس اتتک محدود رہ گیا ہے کہ ختم شریف پڑھ لیا گیارویں شریف کا کھانا کھا لیا اور جب گیارویں شریف گیارویں والے پر بمباری ہو رہی تو چپ کر کے خاموص سب بیٹھ گئے گیارویں شریف دیتے رہتے ہیں گیارویں شریف پکاتے رہتے ہیں گیارویں شریف کھاتے رہتے ہیں سبحان اللہ کرنی چاہیے بڑی برکت ہے ہم خود کرتے ہیں حاضرِ بغداد شریف بھی ہوتے ہیں لیکن جب گیارویں والے پیر کے مزار پر بمباری ہو رہی تھی تو لوگ بیچارے خاموش ہو گئے تھے کچھ نہیں بول رہے تھے کیوں اس لیے کہ حکومت ناراض ہو جاتی اور امریکہ ناراض ہو جاتا گیارویں والے پیر کے مزار پر بمباری ہو رہی ہے تو ہونے دو ان کو اس سے کوئی بحث نہیں تھی بہت سے لوگوں کو الا ما شاء اللہ اور جو لوگ عملی طور پر عراق کی حمایت میں یہ امریکہ کی مخالفت میں میدانی عمل میں تھے ان کو اسلام کے دشمن اور امریکہ کے ایجنٹ کی پروپیکنڈا کرتے تھے کہ ان کو صدام حسین سے پیسے مل گئے ہیں صدام حسین تو پیسے بعد میں دیتا پیسے تو پہلے گیارویں والے پیر دے رہے تھے ان کا کھاتے آ رہے تھے ہم لوگ وہ دو دے رہے تھے ان کا کھا رہے تھے تو بھرونی کا گاہ بھی رہے تھے لیکن بہت سے لوگ گل کے بیٹھ گئے اور کہا کہ نہیں یہ تو سیاسی مسئلہ ہے اب لوگوں کے لئے بڑا آسان ہے کسی چیز سے جان چھوڑا نہ ہو نہیں یہ سیاسی مسئلہ ہے اچھا بھر سیاسی مسئلہ کیا ہوتا ہے کہاں یہ بغداد شریف پر اگر بمباری ہو رہی ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے اچھا تو یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے اور حکومت بھی سیاسی مسئلہ ہے اور یہ بھی سیاسی مسئلہ ہے تو پھر سیاسی مسئلہ کس کے لئے رکھو گے بھائی تو پھر یہودی سیاسی مسئلہ چلائیں گے مسلمانوں کا پھر عیسائی مسلمانوں کا سیاسی مسئلہ چلائیں اور ہندو مسلمانوں کا سیاسی مسئلہ حل کریں سیاسی مسئلہ تو مسلمانوں ہی کو حل کرنے ہوں گے اگر مسلمان ہی اپنی سیاست سے خود دستبردار ہو جائے تو کہ یہودی اور عیسائی اور ہندو آ کر مسلمانوں کی سیاست کریں گے اور مسلمانوں کا نظام حکومت اور مسلمانوں کی گورمنٹ جو ہے اس کو چلائیں گے یہ تو سوچنے کی بات ہے لیکن بے اقل لوگ بے اقل لوگ محدود ذہن کے لوگ جن کا ذہن محدود ہے انہوں نے اپنے دین کو اسی میں محدود کر لیا بس نماز روزہ حج و زکاة ہے اور اس کے علاوہ ان کو قرآن شریح میں کوئی اور چیز نظری نہیں آتی اگر نماز روزہ حج و زکاة ہی تھا تو پھر ابو بکر صدیق کو حکومت کرنے کی اور حکمرہ بننے کی ضرورت کیا تھی ابو بکر صدیق تو نقش بندیوں کے پیشواں ختم خادگان پڑھتے رہتے مسجد نبوی میں حکومت کرنے کی کی ضرورت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مردہ کو حکومت کرنے کی کی ضرورت تھی اور راتوں کو تحجد کی نماز چھوڑ کر مسجد نبوی چھوڑ کر مدینہ کی گلیوں میں بیواؤں اور یتیموں کے گھروں کو تلاش کرنے کی کی ضرورت کبھی سوچا عثمان غنی علی مرتضاء یہ خلفائے راشدین تھے یہ مسلے پر کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھاتے تھے اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تحجد پڑھاتے تھے پڑھتے تھے صحابہ تحجد پڑھتے تھے اب دل میں جب عمل کا وقت ہوتا تھا تو بیدانِ قدر میں جہاد کے لئے اقود پڑھتے تھے یہ بھی سنت ہے فقط وہی سنت نہیں ہے نماز فرض نماز بھی فرض ہے روزہ بھی فرض ہے زکاة بھی فرض ہے حج بھی فرض ہے اور یہ تمام فرائض ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاد بھی اس میں شامل ہے اگرچہ فرض وہ نہیں ہے لیکن فرض ہے کفایہ بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہے بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ ایران فتح ہوا ایران فتح ہوا اب دیکھو اگر کوئی آدمی ممبر پر بیٹھ کر کوئی آج کل کے زمانے میں سیاسی گفتگو کرنے لگے کہ فلا جگہ مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں فلا جگہ مسلمانوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو بعد میں مقتدی اور مسلی میں اپنی متشرح حیثیت کے حاضر ہوتے ہیں امام صاحب آپ بڑی سیاسی تقریل کر دی کیا حاضر اتھی ذکر کرنے کی چیچنیا پتہ نہیں چیچنیا کہاں ہے اخبار ہی نہیں پڑھتے بے بے وقوف جاہد اخبار نہیں بہتا اس کو جغرافیہ کا پتہ نہیں کہ چیچنیا کہاں ہے مسلمانوں کے حال سے بے خبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حاصل میں اشارت فرمایا المؤمن للمؤمن کل بنیانے یشد بابوہو بابا مومن ایمان والے ایک دوسرے کے لئے ایسے ہیں جیسے امارت کی ایٹیں اور یہ بنیان جو اٹھائی گئی ہے کل بنیانے یشد بابوہو بابا جیسے بنیان یہ ایٹیں یہ برکس یہ ایٹیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی اور جڑی ہوئی ہیں جڑ سے نیچے سے اوپر تک اسی طرح سے مسلمان روح زمین کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور اسی کی بنیان پر ارشاد فرمایا انما المؤمنون ایخوہ قرآن مجید وفرقان حمد مفرمایا ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں اب تم اپنے بھائی کے حال سے بے خبر ہو آپ نے دیکھا کسی یہ شخص نے کسی یہ شخص نے کہا کہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے لاہور کے قریب کچھ لوگ بستر بستر لے کے جاتے ہیں اجتماع کرتے ہیں کہ وہاں کوئی دعا وغیرہ ہوئی تھی نہیں ہاں دعا ہوئی تھی کیا دعا ہوئی تھی مسئل اللہ گناہوں کو معاف فرما اللہ روزی میں برکت اتا فرما بلکل ٹھیک اللہ نگباروں کو شفاہ کا فرما بلکل ٹھیک مسلمانوں کے لئے بھی دعا ہوئی تھی اللہ مسلمانوں کو نیک بنا سبحان اللہ بڑی خوشی کی بات ہے نیک بنا ایک بنا بلکل خوشی کی بات ہے اور بھی کوئی دعا ہوئی تھی نہیں عورت تو کچھ نہیں ہوئی تھی ارے بھئی مسلمان مر رہے ہیں ان کے لئے دعا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے دعا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی ذرا غور فرمائیے دس ہزار مسلمان عورتوں کی اسمت ہندو لوٹ چکا ہے اور مسلسل کشمیر میں لوٹ رہا ہے دی اور مولوی صاحب دعا نہیں کرتے کیونکہ سیاسی مسئلہ ہے اللہ اکبر مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے یہ سیاسی مسئلہ ہے چالیس ہزار یہ ایمینیسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ ہے کہ چالیس ہزار آدمی مسلمان کشمیر میں اب تک شہید ہو چکا ہے چالیس ہزار اور ایک لاکھ کے قریب مسلمان محضور ہو کر مغفر آباد اور اس کے علماء میں کیمپوں میں پڑا ہوا ہے کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے کسی کی عالت نکلی ہوئی ہے اور کسی کی ناکھ کٹی ہوئی ہے اور تو بچھاتیاں کٹی ہوئی ہیں اور دعا نہیں ہو رہی کیوں بھئی کیا بات ہے سیاسی بات یعنی کشمیر کے بس لوگ مسلمانوں کے لئے دعا کرنا سیاسی بات ہے چیشنیہ میں قتل عام ہو رہا چیشنیہ کہاں ہوتا ہے تو اخبار تو پڑھتے نہیں ہیں اخبار اس لئے نہیں پڑھتے کہ فوٹو ہوتا ہے ارے بھئی فوٹو مت دیکھو کم از کم خبر تو پڑھ لو اپنے مسلمان بھائی کی تو فوٹو تو لفافے بھی بھی ہوتا ہے فوٹو تو نوٹ میں بھی ہوتا ہے جیم میں کیوں رکھتے ہو پھر مسجد میں کیوں جاتے ہو سارے نوٹ جہیں جیم سے باہر نکال کر مسجد کے باہر رکھ کر جالے جائے کرو پھر ما شاءاللہ پتا چلے گا نماز کیسے ہوتی اگرچہ مجھے معلوم ہے یہ مسئلہ امام اہل سنت تعالی حضرت فاضل بریمین امراللہم ارکدہ انہیں کفل الفقیح الفاہم میں کفل الفقیح میں ارشاد فرمایا ہے اور تمام علماء و محدثیر نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ بھئی نوٹ لے کر مسجد میں جا سکتے ہیں اگرچہ اس میں تصویر ہے مجھے معلوم ہے یہ مسئلہ لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جب یہی بات ہے تو بھر وہ جیب میں کیوں رکھا ہے جیب شریف میں تصویر بھی رکھی وہ نوٹ بھی رکھا ہوا ہے اور امرہ کرنے کے لئے کیوں بار بار جاتے ہیں تصویریں کچوا کچوا کر اور سعودی عرب کے صفارت خانے میں دے دے کر اور حج کے لئے کیوں جاتے ہیں بار بار حج تو ایک دفعہ فرض ہے اور امرہ تو فرض نہیں ہے کسی نے کہا امرہ فرض ہے صرف حج ایک مرتبہ امرہ فرض ہے اور ویڈیو پر اور ٹی وی پر تقریبی ہوتی ہے اب آدمی کہتے ہیں کہ ٹی وی اور ریڈیو ٹھیک ہے ویڈیو بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن مسجد میں نہیں آنا چاہیے اچھا اگر مسجد میں نہیں آنا چاہیے تو پھر اور جگہ بھی نہیں آنا چاہیے یعنی مسجد میں ناجائز ہے اور گھر میں جائز ہے مسجد میں ناجائز ہے اور سڑک پہ ناجائز ہے تو اس قسم کے مسائل میں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے مسائد میں مسلمانوں کو لوگ الجھا کر دین سے نفرت نوجوانوں پیدا کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے ایک زبانے میں اختلاف شروع ہوا ایک مسجد میں جہاں میں خود بھی رہتا ہوں ایک زبانے میں اختلاف ہوا اور ایک سال تا ہی اختلاف چلتا ہے لاؤڈ سپیکر پر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی ہوگی کے نہیں ہوگی مسلمان اسی میں لگے رہے اور اس میں بہت سی مسجدیں ہوئی تھی وہ نکل نکل کر بدعقیدہ لوگوں کے ہاتھوں میں مسجدیں چلی گئیں اس لیے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے لاؤڈ سپیکر پر چلی گئیں کتنا بلا نقصان دین کا ہوا ہندوستان میں بھی یہی ہوا اب پچاس برس بعد پچیس برس بعد سنیوں کو عقل آتی ہے پچیس برس بعد عقل آئی کہا نہیں تو بلا نقصان ہوا مسجدیں نکلنی شروع ہو گئیں لاؤڈ سپیکر پر نماز نہیں ہو رہی تو مسجد چلی گئی اور بچھور مچنے لگا اور نماز میں دل جمعی نہیں ہوتی اور یہ نہیں ہوتا اور مختلف چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں علماء کے مسائل ہیں یہ علماء کے درمیان میں تیہ کرنے کے ہیں جاہی لوگ کو ان مسائلی کے درمیان میں بیچ میں آ کر اہل سلط کے تفرق نہیں پیدا کرنا چاہیے یہ تو علماء کے مسائل ہیں علماء بیٹھ کر تیہ کریں گے ٹھیک ہے عالم انہیں تیہ کیا کہ کیا کیا نہیں کیا وہ جانے اب جو سنی علم جو کر رہا ہے بھر ٹھیک ہے وہ جانے اس کا کام جانے وہ ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ مال غنیمت مال غنیمت سیاسی گفتگو ہو گئی درمیان میں مال غنیمت لے کر قافلہ پہنچا قافلہ پہنچ گئے اور قافلہ جب پہنچا مدینہ اے منورہ تو سبحان اللہ غنیمت کا مال جب آیا تو مسجد نبوی میں رونق لگ گئی تمام جتنے بھی شمہدان اور روشندان اور ممبتیاں اور ممبتیاں یہ سب آلہ قسم کی چیزیں سب وہاں سے آئیں تھیں وہ سب سیدنا فاروق عاظم نے فرمایا سبحان اللہ دیکھو کیسے اچھے موقع پر یہ آیا اب رمضان شروع ہو رہا ہے جلدی سے مسجد کو سجا دو روشن کر دو مسجد روشن کر دی حضرت عمر نے سبحان اللہ مسجد روشن ہوتی ہے مسجد نبوی تو ویسی روشن ہے مسجد نبوی تو رہی ویسی ہی روشن ہے اس کی سب سے بڑی مسجد نبوی کی فضیلت یہ ہے کہ اس مسجد میں جنت ہے جو کہیں نہیں ہے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے مابین بیٹی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک حدیث بخاری شریف مابین بیٹی دیکھو یہ میرا گھر ہے حضور کا حجرہ مبارک مسجد نبوی میں جو حجرہ مبارک تھا وہی گھر تھا اسی سے دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا تمام صحابہ کے دروازے جہے وہ مسجد نبوی میں کھلتے تھے بعد میں حضور نے حکم فرمایا کل خوخت یغلق سب کھڑ کے دروازے سب بند کر دو اللہ خوخت ابی بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا واقعی سب کے دروازے بند کر دو تو حضور پرنور صلی اللہ عنہ سب کا حجرہ مبارک کا دروازہ مسجد نبوی میں ہوتا تھا اور سید نبو بکر کا دروازہ مسجد نبوی میں تھا اس سے پہلے سارت تھے وہ سب بند کر دیئے گئے تو مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا مابین بی تھی دیکھو یہ میرا گھر ہے میرا حجرہ شریف یہی ہے اور یہ میرا ممبر ہے اور یہ میرا ممبر اے صحابہ مابین بی تھی وہ ممبری میرے گھر کے اور میرے ممبر کے درمیان میں یہ جو ٹکڑا ہے مسجد نبوی میں روضتن من ریاض الجنہ یہ جنت کی کیاری مسجد کیاری یہ مکہ میں نہیں ہے یہ مکہ شریف میں نہیں ہے یہ بیت المقدس میں نہیں ہے یہ کہیں نہیں ہے اور پھر ارشاد فرمایا جب میں قیامت کے دن حشر کے میدان کی طرف اٹھ کر جا رہا ہوں گا دائیں میرے ابو بکر ہوں گے بائیں میرے عمر ہوں گے اور اہلِ بقی میری پشت پر ہوں گے پھر میں اہلِ جنت المالا پھر میں مکہ شریف کے قبرستان جنت المالا کے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر میدانِ حشر کی طرف جب جا رہا ہوں گا تو یہ جنت کا ٹکڑا بھی میرے ساتھ جنت میں جا رہا ہو تو جس نے اس پہ نماز پڑھی اس نے جنت میں نماز پڑھی یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے روضتن من ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پتا یہ چلا کہ جنت جو ہے اب مکہ شریف چلے جاؤ جنت نہیں ملے گی بیت المقدس ہوئی آؤ جنت نہیں ملے گی محبوب کے در پر آجاؤ تو مل جائے گی در محبوب پر آجاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ مدینِ مرورہ کی خصوصیت ہے روحِ سمین پر کہی نہیں ہے اور بھارا علی حضرت امام اہل سنت محدث اور مجددِ برین بی نبراللہ و مرقدہو نے بڑا صحیح فیصلہ فرمایا ہم اشکے بندے ہیں کیوں بعد وڑھائی ہے مدینِ منورہ کے فضائل جہاں وہ تمہیں سن چکے سبحان اللہ بڑے عالمانہ اور بڑے ایمان اور مؤثر انداز میں حضرت نے بیان فرما دی حضرت مولانا شبیل صاحب نے تو میں جو باکرس کر رہا تھا وہ یہ تھی مدینِ مرمرہ شریف نے وہ آئے اور انتہابی مسجدِ نبوی کو سجا دو سجا دیئے روشن ہو گئی مسجد لیہ صاحب رمضان شروع ہو گیا اب پہلی رات تھی اب جو مسجد بقع نور بریو تھی کس را کے محل کے جو وہ روشندان تھے اور شمادان تھے اور یہ سب لاکر جو سجائی گئی اللہ اللہ روشن مسجد حضرت علید عشید لائے بھائی بھائی مجمی روشی کیسے ہو گئی کس لے کر دی یہ کیسے ہو گئی انہوں کہا حضرت عمر نے فرمایا کیا بات سبحان اللہ حضرت علی نے فرمایا نورت مساجدنا اے عمر نورت مساجدنا یا عمر اے عمر تو نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا ہماری مسجد کو مسجد نبوی کو بھی روشن کر دیا اسی رات میں خوبہ کی مسجد کو بھی روشن کر دیا مسجدیں اجابہ کو بھی روشن کر دیا اس لیے کہو تو شمدان آئے دی تو سارے مدینے میں مسجدیں جتنی بھی ہیں روشن کر دو مسجدیں سب روشن ہو گئی تو نورت مساجدنا یا عمر اے عمر تم نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا نوراللہ قبرك یا عمر اللہ تیری قبر کو روشن فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک ہو تمہاری مسجدیں روشن ہیں اس کا مطلب یہ کہ تمہاری قبریں بھی روشن ہیں یہ تو گواہی ہے بات پکی ہے دعا پکی ہے حضرت عمر کے صدقے میں ہم سب روشنی کرنے والوں کو دعا مل گئی اللہ اللہ تمہیں بات یہاں سے چلی تھی اور عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید و فرقان حمید اترا اترا کہاں اترا رب العالمین جلد لالو و عمنا والو و عرشاق فرماتا نزل به روح الامین روح الامین آئے قرآن لے کر آئے کیسے لے کر آئے کس طرح اترا روح الامین لے کر آئے اور کس طرح اترا تاثیہ لکھا ہوا دے دیا نہیں قرآن کو کوئی برداش نہیں کر سکتا تھا داتی برداش نہیں کرتی تاثیر بہت بڑی باتیں پتھر نہیں برداش کرتی پتھر بہت بڑی باتیں پہاڑ برداش نہیں کر سکتی زمین برداش نہیں کر سکتی یہ اگر اتر سکتا ہے پہاڑوں پر نہیں اتر سکتا زمین کے کسی حصے پر نہیں اتر سکتا اگر اتر سکتا ہے تو قلب مصطفیٰ پر اتر رب العالمین جل جلال ہوا من علیہ ورشاہ فرماتا نزل بی روح الامین على قلب تکون من المندرین قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر اور سبحان اللہ قلب مصطفیٰ سے قلب صحابہ پر مندقل ہوا ہم اہل سنت کا قرآن وہ چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا موجود قاغذو پہ بھی چھپا ہوا دل پہ بھی چھپا ہوا دل پہ بھی چھپا ہوا والو وجہ سے فیکس ہو گیا قرآن مجید و فرقان حمید کو بھی مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی توفیق عطا فرمائے میں بھی بہت گناہگار و سیاہکار ہوں میرے لئے بھی دعا کیجئے اللہ میری بھی مغفرت فرمائے اس کی تلاوت کی برکت سے مغفرت فرمائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضہ ہم حنفی ان کو فقہ مدینہ میں شمار کرتے ہیں سید الاعمت السراج الامہ سید امام عظم ابو حنیف نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ وارضہ ہم حنفی وں کے مقتداء پیش ہوا رمضان المبارک کی تراویح میں تراویح میں ایک سپارہ سو سپارہ پڑھتے تھے ایک قرآن تراویح میں ختم فرماتے تھے حضرت امام عظم ابو حنیف تراویح کا ختم قرآن کرنے کے بعد تراویح میں بیس رکت میں پڑھنے کے بعد اب اس کے بعد بیس رکتیں روح زمین پر عجرت عمر کے وقت بیس رکتیں جماعت کے ساتھ روح زمین پر پڑھی جا رہی روح زمین پر پڑھی جا رہی جن کو نہ پڑھنی چاہیے تھی وہ بھی مکہ شریف میں پڑھنے پر مجبور ہیں پڑھ رہی اور جو نہیں پڑھنا چاہتے بالل ظاہر ہیں ان کو حساب تو دینا ہوگا بیس کا بیس کا حساب دینا ہوگا یہ بلکل ایسا ہی ہے دیکھو ہم نے اور آپ نے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا ثواب سنتوں کی برابر سنتوں کا فرض کی برابر اور فرض کا ستر فرض کی برابر ہے تو چلو آچھا ٹھیک ہے تراوی بیس رکت نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے چلو آٹھ ہی ہیں تو ہم نے بارہ زیادہ پڑھ لی نا تو قیامت کے دن ثواب تو ملے گا اس سے تو محروف نہیں رہے اور جس نے آٹھ پڑھی ہیں اس سے کہا جائے گا بارہ اور پوری کرو وہ اپنا جواب خود سوچ لے ہمیں سنیوں کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے ہمارا حساب کتاب تیار ہے لیکن کہ تم نے بارہ زیادہ پڑھ لی یوں کہ ٹھیک ہے تو زیادہ سواب دے دیجئے آپ ہی کے لئے تو پڑھی ہیں رمضان میں پڑھی ہیں نفل شمار کر لیجئے سواب دے دیجئے تو گھاٹے میں تو نہیں رہے بیس والے گھاٹے میں نہیں رہے آٹھ والے ٹوٹے میں رہے ان کا سودہ گھاٹے گا وہاں قیامت کے دن کہاں سے لائیں گے بارہ وہ عمل کی جگہ تو ہے نہیں وہ تو مقافات عمل کی جگہ ہے وہ نہیں بارہل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ واردہ کو فقہہ مدینہ میں شمار کر جاتا ہے اور فقہ حنفی کی زیادت بنیاد جو ہے وہ سید الفقہہ